سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں Only Follow Islam چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے یومِ آشورہ یعنی دس محرم کے روزے کی فضیلت اور عظمت کیا ہے دیکھئے اس پیاری ویڈیو میں آئیے جانتے ہیں آشورہ کے روزے کی فضیلت اور عظمت اس ویڈیو میں سلام علیکم پیارے ناظرین محرم الحرام چار حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے اس کی حرمت کا تقاضہ ہے کہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو مان کر آدمی محترم بنے مخالفت کر کے مجرم نہ بنے جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کو ماہ محرم کا خصوصی احترام کرنا چاہیے حد تل امکان اس میں گناہوں اور جنگ و جدال سے اجتناب کرنا چاہیے اس مہینے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا مہینہ کہا ہے اور اس ماہ کے روزوں کی اور خاص طور پر عشورہ کے روزے کی احادیث میں بڑی فضیلت وارد ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تحجد کی نماز ہے مسلم سنن ابو دعود میں نومان بن سعید سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے دریافت کیا کہ رمضان کے بعد آپ مجھے کس ماہ کے روزے رکھنے کا حکم دیتے ہیں انہوں نے فرمایا میں نے ایک آدمی کے سوا کسی کو اس کے بارے میں سوال کرتے نہیں سنا اس شخص کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتے ہوئے سنا اس حال میں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس نے عز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے بعد آپ مجھے کس ماہ کے روزے رکھنے کا حکم دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر رمضان کے بعد روزے رکھنا چاہو تو محرم کے روزے رکھو کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے یہ تو اس ماہ کے عمومی روزوں کی فضیلت ہوئی مگر خاص طور سے آشورہ کے روزوں کی اور زیادہ فضیلت ہے ان سے ایک سال گزشتہ کے صغیرہ گناہ ماف ہو جاتے ہیں سیدنا قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک طویل حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالی سے امید ہے کہ آشورہ کے روزوں کی وجہ سے وہ ایک سال گزشتہ کے گناہوں کو ماف فرما دے گا مسلم سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے آشورہ کے روزوں اور رمضان کے روزوں کے علاوہ فضیلت کے کسی دن کے روزے کا اتنا احتمام کرتے نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان روزوں کے احتمام کا حال یہ تھا کہ ہجرت سے قبل بھی آپ قریش کے ساتھ آشورہ کے روزے رکھا کرتے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آشورہ کے دن کا روزہ قریش جاہلیت میں رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہجرت سے قبل یہ روزہ رکھتے تھے پھر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں بھی آپ نے روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کا حکم دیا پھر جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو آپ نے اس کا حکم دینا اور تاقید کرنا ترک کر دیا اور جو چاہتا یہ روزہ رکھتا اور جو چاہتا نہ رکھتا بخاری و مسلم سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آشورہ کے دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا تو انہوں نے عرص کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو ایسا دن ہے جس کی تعظیم یہود و نصارہ کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو نوی تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا مسلم ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آشورہ کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو اور ایک دن اس سے قبل یا ایک دن اس کے بعد بھی روزہ رکھو مسلم اسی واسطے بعض علماء نے کہا کہ آشورہ کے روزوں کے تین درجے ہیں سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ نو دس اور گیارہ محرم کے روزے رکھے جائیں اس کے بعد دوسرا درجہ یہ ہے کہ نو اور دس محرم کے روزے رکھے جائیں تیسرا اور آخری درجہ یہ ہے کہ صرف دس محرم کا روزہ رکھا جائے مزید اچھی سے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مد بھولیں اور اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آتی ہے تو اسے شیئر کرنا مد بھولا کریں جزاکم اللہ خیرن کسی روح اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی مسائل کو سیکھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین دینی معلومات کو آگے پھیلائیں اور صدقہ جاریاں میں شامل ہو جائیں جزاکم اللہ خیرن کسی روح اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کریں آپ کی محبتوں کی منتظر Only follow Islam channel اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیر لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا Take care اللہ حافظ